اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹے گریل چکن کی ریسپی جس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کے موں میں پانی ضرور آ جائے گا اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی پہلے کیوں نہیں بنائی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں کہ ایسے کون سے مسالے ہیں جن کو ہم چکن پر لگائیں گے تو اس کا ذائقہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو گارنشنگ کے لیے ہم یوز کر کے اس کی خوبصورتی کو بھی بڑھا سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو چیزوں کی ریسپی کے ساتھ ساتھ ان کی گارنشنگ کے بھی آئیڈیاز ملتے رہیں گے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے ایک ٹوکڑی میں رکھ دیں گے تاکہ جو پانی وغیرہ ہے وہ اس سے باہر نکل جائے لیک اور بریسپ پیسیز کو کچھ اس طرح سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے سے مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا اس کے بعد لیں گے لیمون جس کے مٹ سے کٹ لگا کے ان کے جو بیچ ہیں ان کو باہر نکال لیں گے تاکہ بعد میں مسالہ بنانے میں آسانی ہو جائے ڈیڑھ پاؤ میں نے دہی لیا ہے اور جتنے بھی لیمون ہے وہ سب اس میں اچھی طرح سے نچول لیں گے لیمون کے بیچ پہلے ہی نکال لیے تھے جس کی وجہ سے اب اس کو نچولنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کے بعد اس میں جائے گا وان سپون لسن کا پیسٹ وان سپون ادھر کا پیسٹ وان سپون ہی سبز مرچ کا پیسٹ ٹو سپون اس میں جائے گا نمک ڈیڑھ سپون اس میں جائے گی پسی ہوئی لال مرچ اور ہاف سپون اس میں جائے گی حلدی وان سپون اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ ٹو سپون اس میں جائے گا تکا مسالہ وان سپون اس میں جائے گا دارچینی کا پاودر جس کو یوز کرنے سے چکن سے بہت ہی اچھی خشبو آئے گی اور یہ اس کو بہت ہی الگ فلیور دے گا وان سپون اس میں جائے گا سوکھا دنیا اور زیرہ کا پاودر اس کے بعد سب مسالوں کو دہی میں اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے ویسے تو دہی میں جتنے بھی مسالے یوز کیے ہیں سب بہت زیادہ ضروری ہیں لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے تکا مسالہ جو کہ میں نے خود گھر پر بنایا ہوا ہے اور اس کی ریسپی بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے میں ایک بار پھر ڈسکرپشن میں اس کی لنک ایڈ کر دیتی ہوں آپ اگین وہاں سے ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں اب وان بائی وان کر کے چکن کے پیسز لیں گے اور ہینڈز کی ہیلپ سے جو چکن میں کٹ لگائے تھے ان کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے اپلائے کرتے جائیں گے جتنی اچھی طرح سے مسالہ ان میں اپلائے ہوگا اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بنے گا میں نے تین مرگیاں لیں ہیں جن کا یہ مسالہ بنایا ہے آپ اپنی چیز کی کوانٹیٹی کے حساب سے مسالہ بنائیے گا لیکن انگریڈینٹ سارے اس میں یہی ایڈ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اس محنت کے لیے جو ویڈیو بنانے کے لیے کی ہوتی ہے سب پیسز کو اچھی طرح سے مسالہ لگ گیا ہے اب وان بائی وان کر کے ان کو ایک کھلے برطن میں رکھ لیں گے اور جو مسالہ بچ گیا ہے اس کو پیسز کے اوپر ایک بار پھر اچھی طرح سے اپلائے کر دیں گے پہلے میں نے جس برطن میں مسالہ لگایا تھا وہ چھوٹا تھا اور اس میں ان کو مکس نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے میں نے بڑے ٹاب میں ان کو ڈال لیا ہے لیکن اگر آپ نے پہلے ہی کسی بڑے برطن میں ان کو مسالہ لگایا ہو تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ دیکھیں جی کتنی اچھی طرح سے مسالہ لگ گیا ہے اب اس کو دیں گے پانچ سے چھے گھنٹے کا سٹے جتنا زیادہ آپ چکن کو میڈینیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا بنے گا اس کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی فائل پیپر اور گریل کی سب سے پہلے ہم لیں گے فائل پیپر اور جتنا گریل کا سائز ہوگا اتنی ہی فائل پیپر کی بھی کٹنگ کر لیں گے فائل پیپر کو گریل میں رکھ کے اس کے اندر لگ پیس بھی رکھ لیں گے ایک ٹائم میں اس میں صرف چار لگ پیس آئیں گے اس کے بعد پیسز کی کریں گے آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریسنگ ویڈیو کو میرا سٹیپ پائی سٹیپ دکھانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ ایزیلی ریسپی کو سیکھ لیں تاکہ جب آپ بھی اس کو بنائیں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو جب آگ کی سپیڈ کم ہو جائے تو اس کے اوپر تقریباً دس منٹ کے لیے گریل کو رکھ دیں گے اور دس منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے ہی دوسری سائٹ کو بھی پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح سے لیک پیس تیار ہو گئے ہیں اب اس کی کریں گے تھوڑی گارنشنگ اور اس کو کریں گے رائتہ اور چارٹ مسالہ کے ساتھ سر جن کی ریسپیز میں نے بہت ڈیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہیں اور ایک بر پھر میں دونوں کی ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دیتی ہوں آپ وہاں سے اگر ریسپیز کو دیکھ سکتے ہیں یہ گریل چکن کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ